دیوارے میں جانتے ہیں جس کی نہ تو دیوارے ہیں اور نہ ہی چھت اور دنیا کے زیادہ تر ہوائی جہازوں کا رنگ سفید ہی کیوں ہوتا ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اینڈ انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تا سادی کر آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چیک نمبر ون دوستو اگر میں آپ سے بولوں کہ ایسی ایک لیگل کمپنی بھی ہے جو کوئن الزبت کی موت کی تیاری کر رہی ہے تو آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا لیکن یہ بالکل سچ ہے دراصل کوئن الزبت کی موت کی تیاری کوئی اور نہیں بلکہ بی بی سی کمپنی کر رہی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئن الزبت کی کافی عمر ہو چکی ہے اور اس کی موت کبھی بھی ہو سکتی ہے یہ جب بھی ہوگی تب یہ نیوز صرف یورپ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بن جائے گی اسی لیے بی بی سی اپنی ہوسٹ کو اس کنڈیشن کی تیاری پہلے سے ہی کروا رہی ہے فیکٹ نمبر ٹو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ہر روز کئی کار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی کار کسی بھی کار کو ہٹ کر کے چلی جاتی ہے یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے ہوئے کار میں بے حد ایڈوانس قسم کی ٹکنالوجیز کو بھی انسٹال کیا جاتا ہے لیکن دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب سال انیس سو بیس میں اسی طریقے سے جب کار ایکسیڈنٹ ہد سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہاں کی بہت ساری کار کمپنیز نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر آپ کے ہوش بھی ضرور اٹھ جائیں گے اصل میں دوستو انگلینڈ میں سال انیس سو بیس کے آس پاس کچھ اس طریقے کے کیچرز کو کار میں انسٹال کیا جاتا تھا جس میں ڈرائیور ایک لیمٹ سے زیادہ جب پیڈل کو پریس کرتا تو یہ کیچر کچھ اس طریقے سے کھل کر گاڑی کے سامنے موجود انسان کو چوٹ پہنچانے کی بجائے اسے سیو کر دیا کرتے تھے اور آپ یہ جان کر ہیران ہوں گے کہ یہ ٹکنالوجی اس ٹائم پر بہت زیادہ ایڈوانس مانی جاتی تھی اگر میں آپ سے پوچھوں پانی پینے کا سب سے یونیک سٹائل کس جانور کا ہوتا ہے تو اگر آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ایلیفنٹ ہے تو آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ایلیفنٹ کے علاوہ کسی اور جانور کا سوچے گا لیکن آپ کی سوچ تب بدل جائے گی جب آپ کتے کے یونیک پانی پینے کے سٹائل کو دیکھو گے ڈاغز ہیومن یا باقی اینیملز کی طرح ویکیوم کی مدد سے نہیں بلکہ اپنی زبان کو پیچھے کی طرف بینڈ کر کے پانی پیتے ہیں اور آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ تمام انسانوں اور جانوروں میں پانی پینے کی یہ کوالٹی صرف ڈاغز میں ہی پائی جاتی ہے فیکٹ نمبر فور سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا تو تینک یو سو مچ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر فور دوستو اکثر جب کوئی لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلاب یا کوئی اور چیز گفٹ کرتے ہیں لیکن دوستو جاپان میں ایک رسم ہوتی ہے جس میں لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ اس رسم میں لڑکے کے شرڈ کا یہ والا بٹن لڑکے سے مانگتی ہے یہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ والا بٹن دل کے قریب ہوتا ہے اس لیے لڑکے اپنی شرڈ کا یہ والا بٹن توڑ کر لڑکی کو دے دیتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو ایک دفعہ ایک ماں جس کے دو بیٹے تھے اس کے ایک بیٹے کی موت ہو گئی جس سے اس کے دوسرے بیٹے پر کافی برا اثر پڑا اور وہ اپنی ماں سے زد کرتا تھا کہ اسے اپنے بائی کے ساتھ کھیلنا ہے تو اس کی ماں نے اس کی اس وش کو پورا کرنے کے لیے ایک بے حد کریئیٹیو کام کیا جسے سن کر آپ شاید یقین نہ کریں اس ماں نے اپنے اس بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی گریو کے پاس ایک سینڈ باکس بنا دیا تاکہ اس کا دوسرا بیٹا اپنے بائی کے ساتھ نہیں تو کم اس کم اس کے آس پاس تو کھیل سکے فیکٹ نمبر سکس مکڈونلڈ کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا اور یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا فیورٹ فاسٹ فوڈ برینڈ بھی ہوگا لیکن جب آپ اس کی مارکیٹنگ سٹرٹیجی کے بارے میں سنیں گے تو آپ ضرور حیران ہوں گے کچھ سال پہلے مکڈونلڈ کو کچھ نایاب پھولوں کے سیڈز ملے تھے تب انہوں نے ان سیڈز کو ایک ہائیوے کی سائیڈ پر لگا دیا ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا یہاں تک کہ اس جگہ کے اونر کو بھی نہیں لیکن جب وہ گورڈن فلاورز گروہ ہوئے تب ان کے بارے میں سب کو پتا چل گیا جب اس پلارٹ کے مالک نے اسے کاٹنا چاہا تو پتا لگا کہ وہ فلاورز کلیفورنیا میں اتنے ریئر تھے کہ انہیں کاٹنا تو دور کی بات تھی انہیں ٹچ کرنا بھی آلاو نہیں تھا آج اس جگہ پر وہ فلاورز فری میں مکڈونلڈ کی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں فیکٹ نمبر سحمد ایک دفعہ ایک عورت کے پاس ایک پیٹ تھا اور وہ بھی ایک سامپ سامپ ہونے کے باوجود وہ عورت اسے بہت چاہتی تھی اور وہ سامپ بھی اسے اسی کی طرح بہت چاہتا تھا وہ سامپ لگ بگ چار میٹر لمبا تھا وہ کافی ہیلدی تھا لیکن ایک دفعہ اس سامپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تقریباً ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ بوکھا رہا تو وہ عورت اسے ایک دن ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے سامپ کو دیکھا اور اس عورت سے کچھ سوال پوچھے جیسا کہ کیا یہ سامپ آپ کے ساتھ سوتا ہے کیا وہ سوتے میں آپ کو دھیان سے دیکھتا ہے اور کیا وہ سوتے ہوئے آپ کے ساتھ لپٹتا ہے اس عورت نے ان تمام سوالات کا جواب ہاں میں دیا تب ڈاکٹر نے اسے ایک عجیب سی بات بتائی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اب آپ کو یہ سامپ زو میں بیج دینا چاہیے کیونکہ اب یہ آپ کو کھانے کا پلین کر رہا ہے اور اسی لیے یہ آپ سے لپٹ کر آپ کا سائز میئر کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بوکھا رہ کر آپ کے لیے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہے اس فیکٹ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سگے ہوں وقت آنے پر وہ آپ کو نقصان بھی پہتے ہیں اسی لیے ہمیشہ الٹ رہے فیکٹ نمبر ایٹ ہماری رگیں ایک سمارٹ سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں جو کہ آکسیجن ملے خون کی منتقلی کا کام کرتی ہیں عام طور پر لوگ رگوں کے بارے میں کچھ زیادہ غور اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ اچانک جلد کے اندر سے اوبر کر نمائی نہیں ہو جاتی آج ہم کچھ اہم پہلووں پر بات کریں گے کہ اگر اچانک رگیں ہاتھ پر موٹی ہو کر نمائی ہو جائیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے در حقیقت عام طور پر رگوں کا اس طرح اوبرنا فکر مندی کی بات نہیں ہوتی مگر کبھی کبھار یہ مخصوص طبی مسائل کا اشارہ بھی کرتی ہے اکثر اوقات اس کی وجوہات قدرتی ہوتی ہیں رگوں کے اوبرنے کا امکان گہری رنگت کی جلد والے افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اسی طرح پتلی جلد ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ عمر بڑھنے سے جلد کے اندر چربی کی تیپتلی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ رگیں اوبرنے لگتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگ افراد کے ہاتھوں یا پیروں میں رگیں کافی دمائیاں نظر آتی ہیں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ افراد کی رگیں قدرتی طور پر جلد کی سطح کے بہت قریب ہوتی ہیں ورزش بھی وجہ ہو سکتی ہے ورزش کے دوران رگوں کا اچانک اوبرنا عام ہوتا ہے جسمانی سرگرمیوں کے درمیان جب مسلز حرکت میں آتے ہیں تو رگیں جلد کی سطح کی جانب اوبر کر نمائیاں ہوتی ہیں ورزش کے بعد جب مسلز دوبارہ قدرتی شکل میں جاتے ہیں تو رگیں بھی غیر نمائیاں ہو جاتی ہیں جسمانی کمزوری جسم میں چربی کی سطح کم ہونا بھی رگوں کے اوبرنے کا باعث بنتی ہے پتلے افراد کی جلد کے اندر چربی کی تہہ بھی پتلی ہوتی ہے اور یہ پتلی تہہ رگوں کو چھپانے کی بجائے زیادہ نمائیاں کر دیتی ہے بیستر حالات میں تو رگوں کا اوبرنا عام معمول اور صحت کے لیے فائدہ مانی ہوتا ہے جس پر فکر مند ہونے کی بات نہیں تاہم اگر رگیں اوبرنے کے ساتھ چند دیگر علامات جیسے سینے میں درد سانس لینے میں مشکل رگوں کے قریب سوجن ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ یہ مختلف طبی مسائل کا اندیہ ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر